موسیقی نا مجھے ہاتھ میں پکڑائیں نا میرے بھئی میں نے تو نہیں کرنا نا ہاتھ میں پکڑائیں ان کو دیں مجھے پکڑائیں تو پوست مارٹم شریوزر کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا قاتل کو تلاش کرنے کے لئے شوگیا تو کوئی بھی نہیں کرواتا قرآن پاک میں آئے کہ کساس میں زندگی ہے انسانیت کی انسانیت دو چیزوں پر چل رہی ہے احترام جان اور احترام مال اور تیسری احترام عزت وہ جان میں ہی آ جاتی ہے جس معاشرے میں عزت و عبرو نہ ہو جان کی نہ حفاظت ہو مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ کیا ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو حجت الودا کے خطبے دی ہیں ایک یوم النہر کو خطبہ ہے فرمایا کہ تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح ہی حرمت رکھتی ہے جس طرح آج کا دن اور آج یہ مہینہ اور شہر مکہ اب آپ کو سمجھائی کتنی بڑی بات کی ہے عزت الودا کے خطبے میں مشکات میں آپ کو حاجویلے چپٹر میں خطبہ مل بھی جائے گا بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو پوس مارٹم اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ قاتل کو گرفتار کیا جائے اسلام میں قاتل کو ماف کرنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہا گیا قاتل کو ضرور قتل کیا جائے اور قرآن میں کہا گیا کساس میں زندگی ہے باقی چیزوں میں کہا گیا کہ سبر کرو شگر کرو کساس کا کہا گیا ماف نہ کرو آخری درجے تک کرو ورنہ تو کھلی چھوٹی مل جائے گی آج عدالتی نظام نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ تو یہ عدالتیں کتنی بڑی نعمت ہیں میں اس لیے ہمیشہ عدالتی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں ایون عدالتیں غلط بھی بعض وقت دے دیں میں تب بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن خدا کی قسم اگر عدالتیں نہ ہونا تو گلی گلی قتل عام ہوگا آپ کی دس لاکھ فوجیں آپ ایک کروڑ فوج بھی رکھ لیں نا قتل عام نہیں آپ رکوا سکتے جب تک عدالتی نظام ازاد نہیں ہوگا کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوگا صدا ہوگی کیس چلتا ہے ابھی اس لیے رکھ ہے ورنہ تو لوگوں کو اتنی دشمنی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یارے نو مارتا میں کال نو پھڑا جانگا میرے بچے عدالت کے بنے گا اس لیے لوگ رک جاتے ہیں ورنہ تو گلی گلی قتل عام ہوگا یہ عدالتی سسٹم نہ ہو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم بھی ہے اگر کوئی نئی بھی ہے تب بھی عدالت میں پیش کر کے گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے گواہ نہیں ہے تو پھر کسی سیدن علی علیہ السلام کا کال ہے کہ سو مجرموں کو ازاد کرنا یہ جرم نہیں ہے لیکن ایک بے گناہ کو سزا ہو جانا ہے سب سے بڑا جرم ہے کیوں؟ کہ یارے اس طرح تو پھر نظام تیتر بیتر ہو جائے گا عدالتی نظام کی کمزوریوں کا سارا لے کے ماورائی عدالت قتل یا ماورائی عدالت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اسلام میں حرام ہے اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ حرام ہے کسی کو چاہے برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے